بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کارا میں سولہ سپتمبر ہے اور دن ہے پیر کا تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی تمام تر پلیننگز ناکام ہو گئی رات گئے کی بیٹھ کے ناکام ہو گئی ہیں کیونکہ چیز جسٹس قاضی فائد ایسا کی مدت ملازمت میں توسیقی کہانی آج سے بقاعدہ طور پر ختم ہو چکی ہے پچھلے بارہ گھنٹوں کے اندر جو ڈیولپمنٹ سوئی ہیں وہ کسی کے وہموں گمان میں نہیں تھا وہ آئینی ترمیم جس کے ذریعے چیز جسٹس قاضی فائد ایسا کو ایکسٹینشن ملنا تھی وہ آئینی ترمیم جس کے ذریعے جوڈیشری کو منیج کرنا تھا وہ آئینی ترمیم جس کے ذریعے شباز شریف کی حکومت اور اس حکومت کو لانے والوں نے اپنا نظام چلانا تھا جو اس پورے نظام کی لائف انشورنس تھی اس آئینی ترمیم کو اڑا دیا گیا ہے ساری گیم بدل گئی ہے شعرہ دستور سے بہت بڑی خبریں آئی ہیں تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں کل قومی سمبلی میں دن بھر جو تماشا چلتا رہا جو تفریح آپ لوگ تمام تک ٹی وی چینلز پر دیکھتے رہے کہ کس طریقے سے شباز شریف کی حکومت اور یہ پورا نظام اس کوشش میں تھا کہ کسی طریقے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیق کے لیے آئینی ترمیم قومی سمبلی اور سینٹ سے منظور ہو جائے پورا زور لگایا گیا پوری طاقت کا استعمال کیا گیا نمبر پورے کرنے کی کوشش کی گئی لوگوں کو خریدا گیا ڈرائیا گیا ڈھمکایا گیا پریشرائز کیا گیا یعنی اس نظام سے جو کچھ ہو سکتا تھا نمبر پورے کرنے کے لیے آئینی ترمیم کو منظور کروانے کے لیے وہ اس نظام نے اپنا پورا زور لگایا آپ کو یاد ہوگا میں بار بار اپنی ویڈیوز میں یہ گزارش کرتا تھا کہ شباز شریف کی حکومت کو آئینی ترمیم کرنے کے لیے کسی ایک چیلنج کا سامنا نہیں ہے ایک چیلنج تو قومی سمبلی اور سینٹ میں ہے جو نمبر پورے کرنے ہیں اس چیلنج سے بڑا چیلنج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے وہ تمام تر ججز جو آئین پسند اور آزاد ججز ہیں کیا وہ اس آئینی ترمیم کو نہیں اڑائیں گے کیا وہ اس آئینی ترمیم کو بڑی آسانی سے منظور ہونے دیں گے پارلیمنٹ اور سینٹ اگر اس آئینی ترمیم کو منظور کر بھی لیتا ہے تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے تگڑے ججز اس حملے کو جو جوڈیشری کے اوپر شباز شریف کی حکومت کرے گی اس کو برداشت کر لے گی میں بار بار کہتا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان حکومت کو وہ سرپرائز دے گی وہ جواب دے گی کہ لگ سمجھ جائے گی اب پچھلے بارہ گھنٹوں کے اندر کیا ہوا کل صبح سے ہی آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمن کو منانے کی کوشش ہوتی رہی مولانا فضل الرحمن کے گھوڑے گٹے پکڑے گئے کہ کسی طریقے سے مولانا صاحب قومی اسمبلی اور سینٹ میں شباز شریف کی حکومت کی حمایت کر دیں اور مستمید بہت سے صافی آپ کو نمبرز گیم بتا رہے تھے کہ ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ مولانا فضل الرحمن حکومت کو سپورٹ کر بھی دیتے ہیں قومی اسمبلی میں تب بھی شباز شریف کی حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں ہوں گے ہاں سینٹ کے اندر اگر مولانا فضل الرحمن شباز شریف کی حکومت کی حمایت کرتے ہیں تو وہاں پر آئینی تنمیم منظور ہو سکتی البتہ قومی اسمبلی میں صورتحال اس سے بہت مختلف ہے پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ جناب قومی اسمبلی میں جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ عراقین ہیں ان کو خرید لیا گیا لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو سرپرائز دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے جو تگڑا جواب دیا وہاں سے کیا لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ بتاتا ہوں پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آئینی تنمیم کو اڑایا ہے اس کی تفصیلات بتاتا ہوں پہلی امپورٹن بات تو یہ ہے کہ کل جو اجلاس رات کے ملتوی ہوا تھا وہ اجلاس اسی وجہ سے ملتوی ہوا قومی اسمبلی کا بھی وفاقی کابینہ کا بھی اور سینٹ کا بھی البتہ یہ آپ کو بتا دوں کہ کل دن بھر جو اجلاس چلتا رہا یعنی تمام تر قومی اسمبلی کا عملہ سینٹ کا عملہ جو وہاں پر موجود رہا ایک دن کا خرچہ ایک دن کا قومی اسمبلی کے صرف ایک اجلاس کا تقریبا ساڑھے چھے کروڑ ہے ساڑھے چھے کروڑ میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے کا بلا وجہ ضائع کیا گیا یعنی اس ملک کا ساڑھے چھے کروڑ ضائع کیا گیا جہاں پر لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں لیکن اس ٹائم شہباز شریف کی حکومت کی صرف یہ کوشش ٹھیک ہے یعنی ترمیم منظور ہو جائے قاضی فائز عیسیٰ اس ٹائم نظام کی لائف انشورنس ہے اگر قاضی صاحب کو بچایا نہ جا سکا تو اس نظام کا رہنا ناممکن ہوگا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس دو ایسے ہتھیار ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس دو ایسے گائیڈڈ مزائل ہیں جو وہ اپنے ساتھ کیری کر رہے ہیں ایک ہے مقصود سشفتوں والے کیس کا تفصیلی فیصلہ اور دوسرا ہے نو فروری والی پاکستان تحریک انصاف کی پیٹیشن جو سب کو پتا ہے شہباز شریف کی حکومت کے پاس بھی اداروں کی رپورٹس موجود ہیں کہ جس دن قاضی صاحب جائیں گے جس دن منصور علی شاہ آئیں گے وہ آتے ساتھ نو فروری والی پیٹیشن کو ٹیک اپ کریں گے جو پاکستان تحریک انصاف نے آٹھ فروری کے انتخابات میں دھاندلی سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر رکھی ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ریجسٹرار صاحبہ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس اس کیس کو لگائی نہیں رہی البتہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اور شہر اقتدار کے ہر باخبر صاحبی کو اس بات کا اندازہ ہے کہ منصور علی شاہ جو پہلا کیس ٹیک اپ کریں گے وہ آٹھ فروری کے انتخابات میں دھاندلی سے متعلقہ ہوگا اور جو مخصوص سوشتان والے کیس کا تفصیلی فیصل آنا ہے وہ تو اب آنا ہی ہے منصور علی شاہ اس میں جو کچھ لکھیں گے وہ بھی سب کو پتا چل جائے گا اسی وجہ سے قاضی صاحب کو ہر صورت میں ان کی مدت ملازمت میں توسیق کے لیے کوشش کی جاتے رہی خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن نے انکار کر دیا مولانا فضل الرحمن کو جتنی منانے کی کوشش کی گئی ان کو جو آفر کروائی گئی کہا جاتا ہے کہ ان کو خیبر پختون خواہ کی گورنرشپ تک آفر کی گئی وفاقی حکومت میں وزارتیں آفر کی گئی یعنی حکومت اور اس حکومت کو چلانے والے جو کچھ مولانا صاحب کو دے سکتے تھے وہ مولانا صاحب کو آفر کیا گیا مولانا صاحب کو وزارتوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی بڑی چیزیں آفر کی گئی مثال کے طور پر کچھ جو کمیٹیز ہیں ان کی سربراہی پھر کچھ اہم وزارتوں کے اندر کچھ مولانا صاحب کے اپنے معاملات کو مینج کرنے کے لیے چیزیں آفر کی گئی لیکن انٹرسٹنگلی مولانا فضل الرحمان نے شباز شریف کی حکومت کی حمایت سے انکار کر دی اور وہ کیوں انکار کیا گیا کیونکہ مولانا صاحب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر پارلیمنٹ اگر قومی سملی اور سینڈ اس بل کو اس آئینی ترمیم کو منظور کر بھی دیں گے تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس ترمیم کو اڑا کر رکھ دے گا کیونکہ پچھلے ارتالیس گھنٹوں کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی جانب سے کئی رپورٹرز نے اس خبر کو رپورٹ کیا ہے کئی لوگ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز تیار بیٹھے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے آستینے چڑھائیمی ہیں کہ جس طریقے سے قومی اسمبلی اور سینٹ میں یہ ترمیم منظور ہوگی اس کے فوری بعد اس معاملے کو ٹیک اپ کر کے اس آئینی ترمیم کو اڑا دیا جائے گا آپ کو یاد ہوگا دو دن پہلے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے آٹھ ججز نے تفصیلی فیصلہ دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو وضاحت مانگی تھی رہنمائی مانگی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے مخصوص نشیطوں والے کیس کے مختصر فیصلے کے اوپر اس تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے آٹھ ججز نے باقاعدہ طور پر یہ لکھا کہ وہ اکتالیس ارکان اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے جن کو آزاد ڈیکلیئر کیا گیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایمینیز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے اس کی پالیسیز پر عمل کرنے کے پابند ہیں اگر ان اکتالیس ایمینیز میں سے کوئی ایمینے کوئی رکنے قومی اسمبلی اپنی پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرتا ہے فلور کروسنگ کرتا ہے یہ ورڈ استعمال کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے آٹھ ججز کی جانب سے اس تفصیلی فیصلے میں کہ اگر کوئی ارکان فلور کروسنگ کرتا ہے تو اس کو اپنی سیڈ سے ہاتھ دونا پڑے گا اور اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا یہ بڑی امپورٹنٹ تفصیلی فیصلہ تھا اس آئینی ترمیم سے صرف چند گھنٹے پہلے جو آئینی ترمیم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو منیج کرنے کے لیے آ رہی تھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے پہلی کلیر کر دیا کہ اگر کسی رکن کو خریدا جائے گا تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ رکن اپنی سیٹ سے بھی جائے گا یہ سب سے بڑی وجہ ہے حضور والا مولانا فلز الرحمان کے انکار کی وجہ دیکھئے آپ سب بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ مولانا فلز الرحمان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا مجھے یقین ہے کہ میرے اس جملے سے کئی لوگوں کو اختلاف ہوگا کئی لوگ یہ بات کہیں گے کہ کیوں مولانا پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مولانا فلز الرحمان صاحب کی جو ماضی کی سیاست ہے وہ کم از کم یہی بتاتی ہے کہ وہ ہمیشہ حکمران اتحاد کے ساتھ چلتے ہیں وہ ہمیشہ پاور پولٹکس کرتے ہیں وہ گورنمنٹ کی پولٹکس کرتے ہیں اوپوزیشن کی سیاست مولانا فلز الرحمان بہت کم کرتے ہیں یعنی ہم جب سے مولانا صاحب کو دیکھتے آ رہے ہیں وہ ہمیشہ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ہے کہ مولانا فلز الرحمان حکومت کا ساتھ چھوڑ کر اوپوزیشن کا ساتھ دے رہے ہیں اور وہ اوپوزیشن جس اوپوزیشن کے ساتھ مولانا فلز الرحمان کی برسوں کی لڑائی ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف یعنی امران خان اور مولانا فضل الرحمن کے درمیان جو تعلق آتا ہے ہم سب کو پتا ہے اس وجہ سے مولانا فضل الرحمن نے حکومت کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ مولانا فضل الرحمن کو اس بات کا یقین تھا ان تک بھی خبر پہنچی ہوگی کہ جناب ہم یہاں پر پارلیمنٹ میں اگر اس آئینی ترمیم کو سپورٹ کر بھی دیتے ہیں تو سپریم کوٹ آف پاکستان کے ججس سیار بیٹھے میں آپ کو یہ ایک اور خبر دے دوں کہ جس ٹائم اس آئینی ترمیم نے پیش ہونا تھا یا منظور ہونا تھا قومی سمبلی کے اندر اگلے آدھے گھنٹے میں سپریم کوٹ آف پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی جانت سے پیٹیشن دائر ہو جانی تھی کیونکہ تحریک انصاف اپنی تیاری کر چکی تھی ایک اور خبر اس میں یہ ہے کہ ملک بھر کی جو وکلا تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی تیاری پکڑ لی تھی یعنی وکلا بھی متحریک ہو چکے تھے کیونکہ یہ جو آئینی ترمیم آ رہی ہے یہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن تمام تر جوڈیشری کو مینج اور تمام تر اس عدالتی نظام کو شباز شریف کی حکومت کے حق میں کرنے کے لیے آ رہی ہے یعنی تمام تر وکلا تنظیموں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ شباز شریف کی حکومت یہ جو آئینی ترمیم لا رہی ہے نا اس سے جوڈیشری کو کنٹرول کرنا ہے بہران کن بات یہ ہے کہ کل رات تقریباً بارہ بجے تک جب تک اس اجلاس کے ملتوی ہونے کی خبر نہیں آئی تھی تب تک اس آئینی ترمیم کا جو مسعودہ ہے وہ وزیر قانون آزم نظیر تارر تک کو نہیں ملا تھا وہ آپ سب جانتے ہی ہیں وہ مسعودہ کہاں سے آنا تھا وہ مسعودہ کہاں تیار ہونا تھا کیا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے وہ مسعودہ تیار کرنا تھا آپ لوگوں کی کیا رہے ہیں کہ کیا حکومت نے وہ مسعودہ تیار کرنا تھا آئینی ترمیم کا یا وہ کئی اور تیار ہونا تھا کل رات تک مولانا فضل الرحمان بار بار حکومت سے اس آئینی ترمیم کا مسعودہ مانگتے رہے ہیں کہ مجھے بتایا تو جائے کہ اس آئینی ترمیم کا خد و خال ہے کیا اس کے اندر کیا کیا لکھا گیا ہے پرسوں رات کو ہفتے کی رات جو آخری ملاقات ہوئی تھی محسن نکوی کی مولانا اسد محمود سے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے سابزادے ہیں ان کو محسن نکوی نے یہ گرنٹی دی تھی کہ میں اتوار کی دوپہر تک آپ کو آئینی ترمیم کا مسعودہ پہنچا دوں گا لیکن وہ آئینی ترمیم کا مسعودہ وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر یعنی قانون کی وزارت جس کے پاس ہے جس کی ذمہ داری تھی اس آئینی مسعودے آئینی ترمیم کے مسعودے کو تیار کرنا اس شخص کے پاس جب مسعودہ نہیں پہنچا تھا تو مولانا صاحب کے پاس کیسے پہنچ جاتا اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان نے ٹی وی کے اوپر آ کر بھی مولانا غفور حیدری نے بھی ٹی وی کے اوپر آ کر یہ کہا کہ جس آئینی ترمیم کا مسعودہ چھپایا جا رہا ہے تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس مسعودے کے اندر ایسی کون سی چیزیں ہوں گی ایسے کون سے نکات ہوں گے جس کی وجہ سے حکومت کو کوئی ڈر ہے یا حکومت پریشان ہے کہ وہ مسعودے کی جو کانٹینٹ ہے وہ قوم تک نہ پہنچے اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ اس آئینی ترمیم کو سپورٹ نہیں کیا اجلاس ملتوی ہو گیا خواجہ آصف نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ حکومت کے ساتھ نہیں گئے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے اب آپ تمام لوگ جن کے ذہن میں یہ سوال ہے یا جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ابھی بھی حکومت کے ساتھ چلے جائیں ابھی بھی سائنی ترمیم کو سپورٹ کریں تو میں آپ کو ایک بات بڑی گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ مرضی کر لیا جائے جتنی مرضی دوڑے لگا لی جائیں پیسہ خرچ کر لیا جائے طاقت کا استعمال کر لیا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو چیلنج ہے شباز شریف کی حکومت کو درپیش وہ ججز جنہوں نے ہر صورت میں آئین کے مطابق قانون کے مطابق اپنے حلف کے مطابق کام کرنا ہے وہ کسی صورت ایسی آئینی ترمیم کو منظور نہیں ہونے دیں گے سو بے فکر ریجئے یہ جو تماشا چل رہا ہے قومی سمبلی کے اندر جو تماشا سینٹ کے اندر چنانے کی کوشش کی جاری ہے یہ تماشا چلتا رہے گا قوم کے کرونوں اربوں روپے خرچ ہوتے جائیں گے کیونکہ شباز شریف کی حکومت کو اس پیسے کا تو کوئی خیال نہیں ہے یہ ان کی جیب سے تو جا نہیں رہا یعنی کل سارا دن جو تماشا ٹی وی چینلز کے اوپر چلتا رہا قوم کو وہ تماشا ساڑھے چھے کروڑ پکا پڑا آج بھی وہ تماشا چلتا رہے گا لیکن حاصل وصول کچھ نہیں ہونا چیز جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا عوضہ ختم ہو چکا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو خوش آمدید کہہ دیجئے اب یہ پتھر پر لکیر ہو چکا ہے کیونکہ وکنا متحرک ہیں کسی ایسی ترمیم کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا جو جڈیشری کو عدلیہ کو منیج کرنے کے لائے جائے گی سو شہباز شریف کی حکومت نے جتنی کوشش اپنے تین کرنی تھی وہ کر لی اب جو ہے وہ قاضی صاحب کو گھر بھیجنا ہی پڑے گا میں بہرحال اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا جاؤں گا طلاب کا آپ کے اہلے خانہ کا حمینہ صرف مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا آج پیر کا دن ہے سولہ سکتمبر ہے ایک اور بڑا اہم دن ہے شہرہ دستور سے لمہ بلما ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیا جواب آئے گا قومی ساملی میں کیا ہیپننگز چلتی رہیں گی میں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا جاؤں گا طلاب کا آپ کے اہلے خانہ کا حمینہ ناصر ہو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا انٹری نیکس میں اللہ حافظ